ہلو فرنڈز میں گاؤتم میں آج آپ کو مائکرو میڈیا فلیس ورسین ایٹ میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ دو لیئر پر کیسے انیمیشن کریں گے تو چلیے سب سے پہلے فائل میں جائیے نیو نیو کرنے کے بعد فلیس ڈاکومنٹ اوکی اس کے بعد کیا کریں یہ جو لیئر ون جو آپ کو بائی ڈی فالت دکھائے دے گا کہ جب بھی ہم مائکرو میڈیا فلیس کھولیں گے تو آپ کو لیئر ون اس جگہ آپ کو دکھائے دے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں ایک سیپ لینا ہے اوول سیپ ایک سیپ لیجئے اس کے بعد اس جگہ پیج کے اس جگہ ڈرائگ کر دیں اسے یہ میرا اوول سیپ تیار ہو گیا اس کے بعد کیا کریں اس جگہ پہ سلک کریں 50 کرنے کے بعد موڈیفائی میں جائیں ٹائم لائن کنورٹ ٹو کی فریم کرنے کے بعد اس لیئر ون پہ اس جگہ کھالی جگہ پہ ماؤس کا لیفت کلک کریں اور یہ میرا لیئر ون سلکٹ ہو گیا اس کے بعد انسرٹ ٹائم لائن کریٹ موشن ٹویں کرنے کے بعد سلکشن ٹول پہ کلک کریں کرنے کے بعد یہ جو میرا اوول سیپ ہے اس جگہ لا کر رکھ دیں کرنے کے بعد اسے چلا کے دیکھیں کنٹرول میں جائیں پلے یہ میرا لیئر ون پہ میں نے ایک سرکل اوول سیپ لیا اور اسے انیمیٹ کیا اب میں دکھاتا ہوں کہ دوسرا لیئر کیسے لیں گے نیا لیئر کیسے لیں گے اور دوسری لیئر پہ کیسے انیمیٹ کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں یہ جو لیئر ون ہے یہ جگہ آپ کو ایک لاؤک دکھائے دے گا جس اس کے ٹھیک نیچے ایک وائٹ رنگ کا بندو آپ کو دکھائے دے گا لیئر ون کے ٹھیک نیچے یہ جگہ پہ لاؤک کے ٹھیک نیچے اس جگہ پہ کلک کریں یہ میں لیئر ون لک ہو گیا اس کے بعد کیا کریں یہ یہ جو آپ کو ایک ریڈ رنگ کا یہ دکھا کرسر دکھائے دے گا اسے ڈریک کر کے فرس پوزیشن پہ سٹارٹنگ پوزیشن پہ لے آئے لانے کے بعد انسرٹ میں جائیں ٹائم لائن لیئر نیا لیئر لینے کے لیے انسرٹ ٹائم لائن لیئر اس کے بعد کیا کریں اب ایک ریکٹینگل ٹول پہ جائیں یہ ریکٹینگل باکس ہے اس پہ کلک کریں کرنے کے بعد اس جگہ ٹھیک نیچے ایک ریکٹینگل باکس ڈراؤ کریں ڈراؤ کرنے سے ہی ڈراؤ ہو جائے گا اس کے بعد کیا کریں لیئر ٹو اس کے بعد فیپٹی فیپٹی پہ کلک کریں اس جگہ پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد موڈیفائی میں جائیں ٹائم لائن کنورٹ ٹو کی فریم اس کے بعد لیئر ٹو جو لیئر ٹو ہے اس پہ کلک کریں ماؤس کا لے بٹن اس کے بعد انسرٹ میں جائیں ٹائم لائن کریئٹ موشن ٹویں اس کے بعد کیا کریں جس طرح ہم لوگوں نے اپنا یہ اوول سیپ کو اس جگہ سے اس جگہ ڈریک کر کے رکھا تھا ٹھیک اسی طرح اب اسے ہمیں اس جگہ سے اٹھا کر اس جگہ رکھنا ہے تو اس کے لئے کیا کریں اس سیلیکشن ٹول پہ کلک کریں اور اس ریکٹینگل باکس کو ڈریک کر کے اس جگہ لاکے رکھ دیں اب ہم اسے پلے کر کے دیکھیں گے کنٹرول میں جائیں پلے یا دونوں میرا ہوول سیپ اور ریکٹینگل باکس دونوں میرا اینیمیٹ ہو گیا اب یہ لوگ جو اپنے لوگ کیا تھا اسے ہٹا دیں اب اسے ٹیسٹ مووی کر کے دیکھیں الگ سا وینڈو میں ٹیسٹ مووی میں کلک کریں یہ دکھائی دے رہا میرا یہ یہ پھر سے دیکھتے ہیں کنٹرول میں جائیں پلے تو آپ نے دیکھا کی میں نے کیسے ایک نیا لیئر لیا اور کیسے دو لیئر پہ کیسے اینیمیشن کیا دھنیواد